اسلام علیکم محترم ناظرین خودکشی کرنا اتمہتیا کرنا اسلام میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے اسلام میں تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ خودکشی تو کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں ساتھ ساتھ میں آپ اللہ سے یہ بھی دعا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آیا اللہ مجھے موت دے دے خواہ مخواہ اس طرح کی دعا کرنا کہ مجھے موت دے دے میری زندگی تو ختم کر دے یہ اس طرح کی دعا کرنا کی اجازت نہیں ہے ایک ویڈیو آئی ہے سامنے آپ ابھی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی دکھاؤں گا حیدر آباد کے اسامہ نگر کے اندر پانی بھر گیا گھروں کے اندر گھر جو ہے طلاب بن گئے تو وہاں پر کچھ عورتیں نکلتی ہیں اور مسلم خواتین بظاہر وہ نظر آ رہی ہیں اور برکے کے اندر ہیں انہوں نے دعا کی ہے دعا کے اندر کافی سارے الفاظ انہوں نے کہیں ہیں خیر یہ دعا تو آپ کریں اور کرنے بھی چاہیے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے کہ جب آپ پریشان ہیں بے حال ہیں بدحال ہیں آپ کے گھر اجڑ جائیں جو ہر چیز کے لیے اندر سے دعا کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ دعا تو انہوں نے یہ کی ہے کہ اللہ ہمارے جو گھر ڈوبے ہوئے ہیں جہاں پانی بھرا ہوا ہے اس کے لیے پانی کے لیے کوئی راستہ نکل جائے تاکہ گھر ہمارے آباد ہو جائیں لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے دعا میں یہ کہا کہ اللہ ہمیں موت دے دے اور ہمیں اس میں ڈوبو کر مار دے تو اس طرح کی دعا کرنا جائز نہیں ہے یا تو پھر یہ مزاق ہے یا پھر یہ ان کی نادانی اور حالت پر مبنی ہیں کہ انہوں نے نادانی میں ایسا کام کیا آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھیں یہ تو ویڈیو حیدر آباد کی تھی اب ہمارے ملک کے اندر پندر اغسط سے پہلے بہت ہی زور و شور کے ساتھ بھاچپا کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے معاملہ سامنے آیا ہے کھل کر کہ ترنگا کھریدا جائے اور سرکاری سطح پر اس کے بیچا جارہا یعنی جو نیتا ہیں وہ لوگ دکانے لگائے بیٹھے ہیں اور بی بی صرف کے ترنگیں جارہے ہیں یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیجلی ویڈیو میں کہ بہت ساری جگہوں پر ترنگا نہ کھریدنے کی بنا پر جو گریب عوام ہیں جن کو آناس سرکاری طور پر ملتا ہے ان سے زبردستی کی جارہی ہے کہ بیس بیس روپے دیں ورنہ تمہیں گلہ نہیں ملے گا اب وہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں پھر اپنی رائے بھی ضرور لکھیں کہ بھائی پیار محبت دکھایا ملک کے لیے دکھایا جائے گا تو بی جے پی سے جھنڈا کھریدنا اپنی رائے ضرور لکھیں دوستو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے نئی چلال کے بٹن ہے اسے ضرور دبا لیجئے اور جو گھنٹی بنا ہوئی ہوتی ہے اسے ضرور دبا لیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے رائے ضرور لکھیں ان بی جے پی والوں کے لیے خاص طور سے ضرور لکھیں کہ زبردستی جھنڈا کیوں بیچا جا رہا ہے تو بولے جھنڈا لیلو جھنڈا میں نہیں لینا چاہتا جب میں نے رسل لینا ہے غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں دو چار کلو اناج کے لیے وہ لینڈ میں کھڑا ہوا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں دھنکے پہننے کے اس کے بال بھی دھنک سے کٹ ہوئے نہیں ہیں اور اس کے زبردستی کی جاری کہ تجھ کو اناج گلہ نہیں ملے گا جب تک تو جھنڈا نہیں کھڑی دے گا ان کا پہلے جھنڈے سے پہلے ہر گھر میں جھنڈے سے پہلے ہر گھر میں روزگار ہونا چاہیے مہدی جی اب آپ جو انجنہ کا شب جو ایک زہر اگلنے والی مشہور مشہور زہر اگلنے والی کہا جائے گے ان کے لوگوں کو پترگار کہنا ہمیں ٹھیک نہیں ہے جو بیہار کے اندر جو تختہ پلٹ ہوا ہے اسے ایک چیت تو ثابت ہو گئی ہے کہ پبلک کچھ بھی کر سکتی ہے عوام کچھ بھی کر سکتی ہے یہ پھر دوسری چیز یہ ثابت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اور ہمیں سونچنا چاہیے ہر ملک کے رہنے والے کو کہ ہم عوام کی مدد سے عوام کے بورٹ سے جو پارٹی سطح میں آتی ہے جو پارٹی سطح میں آتی ہے وہ پیسے کی بلبوتے وہ سطح وہ حکومت ان کی سرکار چلی جاتی ہے تو جمہوریت کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے پبلک کو ہمارے بورٹ کی وجہ سے آپ کے ہمارے بورٹ کی وجہ سے ہم نے کسی کو حکومت میں بیٹھا دیا سطح بر وہ آ گیا ہے وہ اس کا سرکار چل رہی ہے اور پیسے کی اچھل پچھل سے سرکار بدل جاتی ہے تو یہ پیسے سے جو رد و بدل ہوتی ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ ایک سوال ہے اب جمہوریت تو اپنی جگہ ہے جو چیز ہے جو بحار کے اندر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جو پترکار ہیں جو صرف دنگائی یا پھر نفرت باٹھتے ہیں ملک کے اندر یا ملک کی ترقی کے اندر یہی اہم رکاوٹ جو ڈالنے والے ہیں یہی پترکار ہیں جو انجنہ نام کی یہ لڑکی ہے آپ اس کو دیکھئے کہ پٹنا میں جو دھڑنے ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی گودی میڈیا خلاف اس میں کیسے ہی خاموش کری کچھ کہنے کو تیان نہیں ہے اب انہیں ہر جگہ ایسے ہی ملے گا ایسے ہی ان کو جواب دی جائیں گے تب ہی ہمارے ملک کے اندر ترقی ہو سکتی ہے اور میں نے جو یہ کہا نا کہ انجنہ کی موت ہو گئی تو انسان کا اگر ضمیر مر جائے انسان کے اندر کا انصاف ختم ہو جائے انسان کے اندر کی جو ضمیر ہوتا جو اچھے بورے سمجھنے کا ایک مادہ ہوتا وہ ختم ہو جائے تو انسان نہیں رہتا وہ مردہ ہی کہلاتا ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا ایک چلتا پھرتا وہ ایک مردہ ہے جب اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی موت بھی حیاء شرم نہیں رہی تو وہ انسان کا وہ زندہ ایک لاش ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ انجنہ یہ کشف ہے اس کی موت یعنی اس کے زمیر کی موت ہو گئی ہے یہ صرف انہی چیزوں کو دکھائیں گی جس کے اندر نفرت ہو جس کے اندر بٹوارہ ہو دو لوگوں کے درمیان اپنی خلاف یا اپنی توہین خودی سن رہی ہے آپ اس ویڈیو کو ملائدہ فرمائیں چینل کو ضرور سبسکرائب پلنے آپ سے کئی بار کیا چکے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں آپ ویڈیو دیکھیں گی